نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے ایک کولم پیش ہے پرویز الہی نے یو ٹرن کیوں لیا کولم نگار ہیں انسار اباسی اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایک روز قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں چہدری پرویز الہی نے وہ کچھ کہا جس کی توقع نہیں تھی لیکن آج انہوں نے اس کے بلکل برعکس ایک بیان جاری کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا سیاسی کھیل کافی گھمبیر ہے اور کس وقت کیا ہو کسی کو خبر نہیں کل تک صورتحال بلکل مختلف اور حکومت کے خلاف تھی لیکن آج معاملات تبدیل ہونا شروع ہو گئے گزشتہ دو دنوں سے مجھے حکومتی ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ بس ایک دو دن انتظار کر لیں دیکھ لیے گا سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا آج پہلے پرویز الہی کا بیان آیا کہ وزیراعظم اماندار ہیں اور ان کی نیت اچھی ہے حکومت چھوڑی ہے نہ اپوزیشن جوائن کی ہے اس کے ساتھ ہی وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان بھی آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ آج ہی اتحادی حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان شروع کر دیں گے ایمکیو ایم بھی عمران خان کا ساتھ دے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ دور ہے ایک روز قبل پرویز الہی نے کہا کہ خان صاحب نے سب سے ہاتھ کیا ہماری طرف سے وفاداری ان کی طرف سے دھمکیاں ملیں منس الہی کو بھی نیپ سے گرفتار کروانے کا حکم دیا پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ بچہ کیسے سیکھے گا اگر اسے نیجے اتارو گے تو ہی چلنا سیکھے گا نیپیاں ہی بدلتے رہو گے پشاور سے کوئی مدد نہیں آ رہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں فوج نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ایمینے کو خان صاحب نے کہا کہ ان کی مان رہا ہوں اسی لیے پرفارم نہیں کر بایا چہدری پرویز الہی کا ٹی وی انٹریو بہت بولڈ تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ قافلیک سمیت تمام اتحادیوں کا سو فیصد جھکاؤ اوپوزیشن کی طرف ہے اس انٹریو کی بنیاد پر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اب عمران خان کی حکومت کے بچنے کا کوئی چانس نہیں کیونکہ قافلیک اور چہدری اگر ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے نراز عراقین اسملی پر بھی بہت ہوگا اور سمجھا یہ جائے گا کہ جو چہدری برادران کہہ رہے ہیں وہ دراصل طاقتور اداروں کی منشہ ہے اب جبکہ چہدری پرویز الہی نے تازہ بیان دیا جو ان کے ایک روز پہلے کے ٹی وی انٹرویو سے بلکل مختلف بھی ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ چہدریوں کا یو ٹن ہے تو غلط نہ ہوگا اس لیے جو بھی تجزیہ پرویز الہی صاحب کے ایک روز قبل کے بیان کی بنیاد پر کیا جائے تو وہ درست نہ ہوگا تازہ بیان سے ثابت ہوا کہ ابھی حکومت کے رہنے یا جانے کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا گیم آن ہے میں بہت پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان حکومت کے جانے یا بچنے کے متعلق جو ہوگا اس کا تعلق قاف لیگ یعنی چہدری برادران کے فیصلے سے ہوگا چہدریوں کے فیصلے کو اشارہ سمجھا جائے گا اور اسی بنیاد پر دوسرے اتحادی بھی وہی فیصلہ کریں گے جو قاف لیگ کا ہوگا اپوزیشن قاف لیگ کو پنجاب کی وزارت آلہ دینے پر تیار ہے لیکن اس کے باوجود فیصلہ سامنے نہیں آ رہا ایک دن قبل قاف لیگ کی قیادت کے ساتھ جس نے بھی بات کی وہ عمران خان حکومت کے خلاف بھرے ہوئے نظر آئے اگرچہ چودری برادران نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں لیکن تاثر پیدا ہوا کہ اب عمران خان حکومت چلنے والی نہیں اور یہ کہ قاف لیگ کا ممکنہ فیصلہ یہی ہوگا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی اور عدم اعتماد کو کامیاب بنائے گی اب کل قاف لیگ کیا کہے گی اس پر بھی نظر رکھنا ہوگی کیونکہ یہ بھی نہیں جو آج کہہ دیا وہی فائنل ہے یہ تو ایک کھیل ہے اور کھیل بھی ایسا کہ بہت دفعہ کھیل میں شامل کھیلاریوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اگلا قدم ان کا کیا ہوگا پرویز الہی نے اپنے ٹی وی انٹریو میں یہ بھی گواہی دی تھی کہ اپوزیشن کے پاس ایک سو بہتر سے زیادہ بلکہ کسی کی سوچ سے بھی زیادہ لوگ ہیں نہیں معلوم کہ اب اس بارے میں وہ کیا کہیں گے کہیں اپوزیشن کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں ہو گیا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی